اسلام علیکم سشتری اکال نمستے کرنی سینہ بہت اچھا کام کر رہے ہو تمہارے پدمہ وطی جو تم جنہیں بھگوان مانتے ہو جن کا رسپیکٹ کرتے ہو اس کے لئے آواز اٹھا رہے ہو بہت اچھی بات ہے مجھے فون کر کے دھمکیاں دیکھے خوش نہیں ہونے والا ہے میں نے میرے ڈریکٹر کی سائیڈ لیا ہے کیونکہ اس آدمی نے اور بھی پہلے فلمیں بنائی ہے بہت سارے بڑے کرداروں پہ اور ان کرداروں کی اس نے عزت رکھی ہے ان کا سممان رکھا ہے اور فلم کو بنایا ہے پھر رجت جی نے انڈیا ٹی وی پہ بولا کہ میں نے فلم کو دیکھا فلم میں پدمہ وطی جی کی کہیں پہ بھی ڈس رسپیکٹ نہیں کیا گیا ہے تو وہ بھی میں نے دیکھا میں نے بیان دیا ہوں اور میں اپنے بیان پہ ہوں میں اپنے بیان پہ ہوں کہ اگر میں دھیپی کاجی کے ساتھ اور سنجلیلا بنسالی کے ساتھ ہوں تو کوئی ان کا کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں اور رہوں گا دوسری بات کرنی سے نہ سے میں نے ایک اچھی چیز چھی کی ہے اور میں نے سکھوں سے سکھا میں نے مراتھوں سے سکھا میں نے سارے لوگ جو روڑ پہ نکل جاتے ہیں ایک پتماوتی جی پہ چھوٹی سی فلم بن رہی ہے اس کے لیے راجپور پورے روڑ پہ نکل آئے ارے ہم کو بھی تو ہر فلم میں ہم مسلمانوں کو ٹیرریز دکھایا جاتا ہے ہمارے حضور کا جو سنتی لباس تھا اس کو ٹیرریز دکھایا جاتا ہے ہاتھ میں تجبی کی جگہ اس کے ہاتھ میں گن دے دی جاتی ہے ہم مسلمان کبھی روڑ پہ نہیں نکلے نہ جاگے ہم لوگ اور نہ جاگیں گے میرے بھائیوں دیکھو دیکھو کیا ہو رہا ہے اور تھوڑا سیکھو ہم کو بھی ہمارے مذہب کے لیے ہمارے اسلام کے لیے ہمیں لوگوں کی جانے نہیں لینے ہیں صرف آواز اڑھانی ہے صرف روڑ پہ نکلنا ہے ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے دیکھو سارے راجپو دیکھو گئے اب انڈین کی بات نہیں ہے نا تو یہ جو کھالی کے دھکوشلے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بھائی یہاں پہ اگر ہندوستان ہے تو یہاں پہ یہی ہوگا کرنی سینہ نے سنجلیلا بنسالی کو اندر گز کے لافے مارے تھپڑ مارے ہمارے حضور پہ کوئی بھی کچھ بھی کہہ جاتا ہے ہمارے اسلام پہ کوئی بھی کچھ بھی کہہ جاتا ہے اس کو آج تک ایک مسلمان نے جا کے لافہ بھی نہیں مارا اور جتنے بڑے مسلمان صوبے پہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے ٹھیکے دار انہوں نے تو کبھی آواز بھی نہیں اٹھائی اور ایک ہم آواز اٹھا دے تو ہم کو بولتے کہ تم میں آواز اٹھاتا رہوں گا کیونکہ میرے کو معلوم ہے میرے کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد میرے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جس جس نے اتنا سا بھی کیا ہوگا اس کا سارے مسلمان اگر جو دیکھ رہے ہوں گے ان کو بتا ہوگا ہمارا قرآن کیا کہتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بولتا رہوں گا میں آواز اٹھاتا رہوں گا جب تک جب تک میری سانس میں سانس ہے میں اٹھاتا رہوں گا اس چیز سے میرا کام اتنا میس ہو رہا ہے لوگ مجھے کچھ اور ہی سمجھتے لیکن میں کیا کروں اور ہاں کرنی سے نا مجھے فون کر کے دھمکیاں مت دو آراز میں بیٹا ہوں بمبی شہر میں آج آنا کبھی بھی میں نے تمہاری پدماواتی جی کو کچھ نہیں بولا ہے ان کی رسپیک کیونکہ ہم سب کی رسپیک کرتے ہیں میں نے صرف یہ بولا ہے کہ میں آگر سنجلیلا بنسالی اور دیبی کا پادکن ارے تم ایک پدماواتی جی کو بھی بہت تکلیف ہوگی پدماواتی جی کو بھی بہت تکلیف ہوگی کہ کرنی شنہ کے لوگ ایک عورت کی حزت کے لیے دوسری عورت کی حزت نکالنے پہ آگئے اس کی ناک کٹنے کے لیے کروڑ دیئے بی جے بی کا نیتا وہ بھی راجپودے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ریپ کرو میں دس کروڑ پہ دوں گا شرم آنی چھئے تم لوگوں کو شرم آنی چھئے اور ہاں میرے بھائیو میرے یارو میرے پیارو میں تو لڑتا رہوں گا میرا ساتھ تھوڑا سا کم لگ رہا ہے مجھے شرم کیوں آتی ہے یہ بولنے میں کہ ہم مسلمان ہیں دوسرے کو سپورٹ کرنے میں کیوں شرم آتی ہے چھوڑے میں نکلو نا بھار کچھ نہیں ہوگا ایک دن کام پہ نہیں جاؤ گے دو دن نہیں جاؤ گے کوئی ٹینشن ہی لیکن تعداد تو دکھے گی ہماری اور اگر کوئی لوگ ہمیں اس بات سے نفرت کرتے کہ ہم ہمارا دھرم مانتے اور ہم مسلمان ہیں تو ایسے لوگ بھاڑ میں جائیں ہم تو نہیں کسی سے نفرت کرتے ہیں ہم تو ان کے گھر جا کے دیوالی کی مٹھائیاں کھاتے ہیں ہم ان کو یہاں بلا کے عید کی سیوئیاں کھلاتے ہیں تو میرے یارو میرے پیارو ابھی بھی وقت ہے 2019 آنے والا ہے صرف کےکڑے مت بنو ایک دوسرے کو کھیچو مت ایک دوسرے کے کاندھے بنو جب چار مسلمان ایک راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں نا تو سمجھ لو پانچوہ اس کے کندے پہ ہیں تو وہ سٹروم کندے بنو جس طرح سے ہمارے بڑے بڑے ہمارے پیر پیغمبر ہمارے حضور ہمارے آقا کیا سکھا گئے گئے ہم کو اور ہم کیا کر رہے ہیں جنت نماز سے نہیں ملے گی اخلاق سے ملے گی نماز پڑھو لیکن پاس وقت کی نماز پڑھو اسلام کی بات کوئی بات آئے تو آواز نہیں نکلے کیا فائدہ اللہ کے بندے کو سپورٹ کرنا ہے کرو بلکل زیڑو سپورٹ ہو گیا ہے پوری دنیا سے اللہ کے بندے کو کوئی ایک روپے کا سپورٹ نہیں ہے چھ مہینہ ہو گیا ہے خود اکیلا کرنا ہو جتنا ہو سکرا ہے لیکن اتنے لوگ بیمار ہیں اتنے لوگوں کی تعدات ہیں لوگ رو رہے لوگ مر بھی رہے لیکن میں ان کو بچا نہیں پا رہا ہوں میں اللہ سے رو رو کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا ساتھ دینا بھی انہوں نے بند کر دیا چھوڑ دیا اکیلا میرے کو لیکن میرے اللہ نے میرے کو اکیلا نہیں چھوڑایا اور میں میرے اللہ سے ہی مانگوں گا کسی کی اور کیا وقت ہے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا سباں پہ سواد رکھنا